پشاور کے علاقے گڑی کمردین سے تعلق رکھنے والا یہ شوکیہ فنکار لیا قتلی ہے جو گزشتہ ستائیس سالوں سے گندم کے تنکوں سے شاہ کا تخلیق کر رہا ہے ان کے زیادہ تر فنپار مقامات مقدسات سے متعلق ہے جبکہ قرآنی آیات کی خوبصورت خطاتی بھی شامل ہیں خانہ کعبے کی تصویر بنائی وہ گندم کے شاہ سے میں نے بنائی تھی اس سے مجھے بڑی پذیرائی ملی کہ پینسل پورٹیٹ تو بہت سارے لوگ بناتے لیکن اگر میں یہ کنورٹ کروں گندم کی شاخ سے تو یہ رسم میں نے اس لیے چنائے گندم کی شاخوں سے ایک فنپارہ تخلیق کرنے میں پندرہ سے بیس دن لگ جاتے ہیں فنکار نے قدرتی ماحول اور جنگلی حیات کے مختلف مناظر کو دلکش انداز میں کنوس پر اتارا ہے لیا قتلی نے اب تک ایسے بہتر فنپارے بنائے ہیں جن میں سے بیشتر سلاب کی نظر ہو گئے اینیمیلز کی تصویریں اس پر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں اور بلکل اسی انداز میں جنہیں اس کو لگانا پڑتا ہے لیا قتلی کے ان فنپاروں سے وابستگی صرف شوق کی حد تک ہے کہہ دے ہیں اب تک کوئی پینٹنگ فروخت نہیں کی تاہم ان کی خواہش ہے کہ ان کے فن کی قومی اور بین الاقوامی صدح پر پذیر آئی ہو لیا قتلی پیشے کے لحاظ سے فرماسٹوٹیکل کے شوبے سے وابستہ ہے تاہم برزوں سے گندم کی شاخوں سے شاہکار فنپارے تخلیق کرنا ان کا جنو ہے کیمروین شاہد احمد کے ساتھ کیسر خان جیو نیوز پیشاو